ایم ایس ایل آئی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے تو ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو جانا یہ اس سے بڑا تیڑا ہے یہی حالت آج ہمارے اپنوں کی ہے صحیح طور پر جب کتاب و سنت کو مان لیا تو پھر کتاب و سنت پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ بھی جانا وہ کیا طریقہ ہے جی کتاب و سنت میں دلیل مل جائے تو آپ کر لیں گے نہیں جب تک کہ اسے منحج سلف پر پیش نہیں کریں گے اور منحج سلف سے جو تعیید ہوگی وہ اصل سمجھ ہے کتاب و سنت کی کیونکہ الگ سمجھ اللہ نے عطا نہیں کی اللہ نے گارنٹی منحج سلف کو بنایا آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس کی پہرمی جو کرے گا وہ جائے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا بات مکمل ہو جاتی اس وقت بھی جب کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جس پر ہوں ہاں مَا کَانَ عَلَيْهِ الْيَوْمِ اتنا کہتے تو بھی کافی ہوتا جس دین پر میں ہوں آج نہیں کہا فرمایا کہ جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں تو معلوم ہو گیا کتاب و سنت کو سمجھنا صحابہ کے طریقے پر لازمی ہے اگر کتاب و سنت کو صحابہ کا طریقہ نکالیں گے تو پھر منحج سلف سے نکلے گا بندہ اور منحج سلف سے جو نکلے گا لاکھ پیروی کر لے کتاب و سنت کے وہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے جنت کریں گا معلوم ہوا کتاب و سنت کو اصحاب رسول اللہ نے کیسے سمجھا ویسے سمجھے تو ہے اصل اسلام اگر نہیں ہے آپ صحابہ کو درمیان سے کاٹ کے کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے دائی ہیں ہم کو پتا ہے جی کیا ہے ہم قرآن کو ڈیریکس سمجھیں گے حدیث کو ڈیریکس سمجھیں گے تو یاد رکھئے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جہاں یہ پھرنا چاہتا ہے جیسے آج جتنے گمراہ پھرتے ہیں کوئی کہے گا کہ میں کیا ہوں اہل قرآن ہوں کیوں جی مجھے قرآن ڈیریکس سمجھ میں آتا ہے اب یہ جو قرآن اسے ڈیریکس سمجھ میں نہیں آتا اس کی عقل تیڑی ہو گئی اس واسطے وہ منحج سلف کو چھوڑ کر قرآن سے وہ باتیں اغذ کرنے لگا جو قرآن نے اس کو کہا نہیں لیکن سمجھ یہ آتی بدوقت کہ یہ قرآن کھڑا کسی کے سننے سے پہلے کسی کو اپنا رہبر بنانے سے پہلے کسی کو اپنا مولوی بنانے سے پہلے کسی کے پیچے اپنے آپ کو ڈالنے سے پہلے یا کسی کو صحیح راستے پر سمجھنے سے پہلے آپ اس کا عقیدہ چک کرو اور دیکھو کہ وہ منحج سلف پر قائم بھی ہے یا نہیں ہے تب بھٹکو گے نہیں ورنہ اگر صرف کتاب و سنت کو آپ سمجھ کے آگے بڑھیں گے تو یاد رکھو ضرور بھی ضرور گمراہی میں پڑھیں گے جو آج ہمارے اندر عمومی طور پر گمراہیاں موجود ہیں حالانکہ توحید کتاب و سنت کو ماننے والے لوگوں کے اندر ہی ہے کیوں؟ انہوں نے منحج سلف کی اہمیت کو بھلا دیا فرمایا کہ قیرن ناس کرنی دیکھو سب سے پہتر زمانہ میرا ہے ثم اللذین اعلونہم ثم اللذین اعلونہم پھر اس کے بعد کا پھر اس کے بعد کا کہ معلوم ہوا کہ صحابہ کا تابعین کا تابع التابعین کا بعد کے آنے والے تمام ادوار اسی کے مطابق چلیں گے تو جنت ہے ورنہ آپ لاکھ پکار لیں چیخو پکار مفکر قرآن بن جائیں مفسر قرآن بن جائیں آپ عبور جریہ جیسے عبور کرتے ہیں ویسے قرآن میں عبور حاصل کر لیں اور تفسیر اور ترجمہ کہ وہاں وہاں کیا قائم کر دیں اگر آپ منحج صحابہ کو نہیں پکڑے تو پھر تو آپ کے پاس کوئی ہدایت ان الحمدللہ نحمده ونستعینوه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هدی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال أيضا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدو وإن تبلوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اشْتِنَابًا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَلَوْا اَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ازَّاتِ اَقْدَس پر کرو رو درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ وَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ برادرانِ اسلام وَجِبُ الْإِحْتِرَامُ بُزْرُگُ وَدُوَسْتُ وَعَزِيز سَاتھیو لائقِ احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر مبعوث کیا اس کی بنیاد کتاب و سنت پر رکھی دین کیا ہے اسلام کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو قرآن نے بتایا قرآن و سنت دلیل ہیں اس بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے نہ کسی جماعت کوئی اختلاف ہے لیکن عمت کے اندر پھر یہ فرقواریت آئی کہاں سے یہ ہمارے اندر الگ الگ ناموں سے کیوں پکارا جاتا ہے کیوں ہمارے اندر تفرقِ بازیاں ہیں کیوں ہمارے اندر فرق موجود ہیں کون سے فرقے کا اسلام صحیح ہے یہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لئے حالانکہ فرقے اس سے پہلے سے بھی ہوتے آ رہے ہیں مسلمانوں میں کئی فرقے گمراہ وال مضل تھے اور اس وقت کے علماء اکرام اس کی پوری طور پر پر پور طور پر مخالفت کی اسلام کو واضح کیا یہ ہوتا آ رہا ہے لیکن آج کا زمانہ دراصل اس پر گفتگو کرنے کے لئے زیادہ اہمیت کا حامل اس واسطے کہ یہ نٹ کی دنیا کا زمانہ ہمارے اسلاف نے نہیں پائے اور یہ نٹ ایسا کام کیا کہ ہر بندے کے لئے بولنے کی جو آزادی تھی وہ آزادی اپنے حد تک محفوظ نہیں ہے بلکہ لا محدود طریقے سے پھیل گئے ہر کوئی انسان قاہ وہ اپنے طور پر کتاب و سنت کا قائل ہو یا کتاب و سنت کی سمجھ بیان کر رہا ہو یا غیر طور پر دوسرے لوگوں کے لحاظ سے غیر اسلامی سوچ کا حامل ہو ان سب کے لئے میدانِ خطابت اور میدانِ نیٹ وہ بلکل کھلا ہوا ہے اور عوام کی جو مرضی چاہے جس کے چاہے سن لیں اور جس کے چاہے تائید کر دیں جس کی چاہے سمجھ جائے یہ سب سے خطرناک ترین پہلو ہے آج کے دور کا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں تفرقہ بازی جتنی فجلے زمانوں میں تھی اس سے تقریباً نینانوے فیصد صرف اس زمانے میں بڑی ہے ہر دو افراد میں ایک فرقے کا کوئی نام نکل آتا ہے اور ہر آدمی مانتے ہوئے بھی کتاب و سنت کو اگر آپ اس سے گہرائی سے بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ رہی اس کی سوچی نرالی ہے جی کوئی اہلِ قرآن کوتا ہے کوئی ممکرینِ حدیث کہتا ہے کوئی فلان کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا یہ اصول مجھے سمجھ نہیں آیا کوئی ایک مسلم کہتا ہے کوئی انجینئر کے پیچے بھاگتا ہے کوئی ڈاکٹر کے پیچے بھاگتا ہے کوئی فلان کے پیچے بھاگ رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں کسی کی نہیں مانتا کوئی کہتا ہے کہ میں علول حدیث بھی نہیں بولتا کوئی کہتا ہے کہ میں دراصل اپنے آپ سمجھنے والا ہوں کہ میری سوچ سب سے بہتر ہے کوئی کہتا ہے کہ سلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنی مو اتنی بات نہیں ہے اب عوام اس دورائے پہ کھڑی ہوئی ہے کہ آخر اصل اسلام کہاں ہے کس کے پاس ہے کہاں جائے کس فرقے میں جائے ہر آدمی کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ سے خوش ہے جو اس کے پاس ہے جو اس کا فرقہ ہے اسی فرقے سے خوش ہے جہاں اس نے پیدا ہوا یا جس کے ساتھ وہ محبت رکھی جس کے ساتھ وہ ملک زندگی گزارا یا جس کی اس کی خواہش ہوئی اس کے ذہن میں ساتھ دیا وہ اس کے نزدیک صحیح ہے اور ہمارے خود کے اپنے سب سے دیادہ ملال تو مجھے یہ ہے ماشاءاللہ کئیوں ایسے ہیں ماشاءاللہ یہ اللہ کیا فضل کرم ہے میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے لیکن ہمیں بیٹنے والوں میں پتہ نہیں یہ نٹ کے ذریعے اور ایمیس ایلی ٹی وی کے ذریعے یہ پوراوریام کتنے لوگ آگے دیکھیں گے کروڑوں ایسے ہوں گے سوہوں ایسے ہوں گے جو مسلسل میرے بیانات کو سنتے ہیں کیونکہ ان کے سوالات ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے لیکن میں ان میں بھی زیادہ تر دیکھتا ہوں کہ ان کا بھی ایک منحج نہیں ہے ان کا بھی ایک طریقہ نہیں ہے ان کے ایمان میں بھی سلف منحج کا عقیدہ نہیں ہے کتاب و سنت کو مانتے ہیں ہاں مانتے ہیں جی کون نے انکار کیا لیکن ذرا گہرائی میں اندر جا کے دیکھیں کوئی ایس ڈی پی ای کا نکل جائے گا کوئی پی پی ای کا نکل جائے گا کوئی ٹی ایم ایم کے کا نکل جائے گا کوئی ایم ایم کے کا نکل جائے گا پتہ نہیں کیا کیا نامیں رکھیں اب میں نام اس واسطے لیں تاکہ بات سمجھانی مقصود ہے مجھے ورنہ تو مجھے اعتراض نہیں ہے کوئی بھی اچھا کام کرے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن نام لے کے اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ اصل مقصد ہے کہ بات واضح تر ہو جائے بھئے آپ کوئی عقیدہ جانتے ہیں ان کا ہاں نہیں بھئے وہ سوشیل سرویس میں اچھے ہیں ہم جمع ہوئے ہیں کوئی جماعت اسلامی کا نکل جائے گا کوئی اخوانی نکل جائے گا کوئی حزبی نکل جائے گا کوئی فلاں کوئی فلاں کوئی فلاں حالانکہ کیا ہے بھئے آپ ہم توحید والے ہیں جی ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں کوئی ڈاکٹر اسلام احمد کا شہدائی نکل آئے گا آئے بھائی وہ قرآن کا ترجمہ کیا کرتے ہیں میں ہمیشہ سنتا رہتا ہوں بھائی ان کے عقائد پتا ہیں تم کو ان کا منحج پتا ہے بہت اچھا قرآن بولتے ہیں اتنا پتا ہے ہم کو ہمارے کتنوں میں ہے بیماری ہاں کوئی شیخ سعادی کی کیا ہیں حکایات لکھنے میں مصروف ہے کوئی مولانا روم کے اقوال سن کرنے میں مصروف ہے مولانا روم کو جانتے ہیں کس عقیدے کے تھے کس منحج کے تھے ان کی باتیں ان کے حکایات سن کرنے کے لائق بھی ہیں کہ آپ مانتے کیا ان کے اعتقادات کیا تھے وہ منحج سلف پہ تھے یا نہیں تھے ہم کو پتا نہیں بھائی لیکن بہت بڑے عدمی ہوئے ہیں مولانا روم کو کون نہیں جانتا بہنہ اشرف علی تانوی کو کون نہیں جانتا بھائی حکیم الامت ہیں جی وہ اس سے ہزاروں سکت اندر اندر انتہائی درجے کے ایک توحید میں بھی جو کتاب و سنت کو مانتے ہیں ان کو خود پتا نہیں ہے کہ کتاب و سنت کا منحج کیا ہونا چاہیے کوئی ہمارے پیجے کے پیجے چلا گیا کوئی ہمارے کیا ہے فلاں کے پیجے چلا گیا کوئی کوئی اور کے پیجے چلا گیا بھائی سب خرآن و سنت کو مانتے ہیں پہلے خرآن و سنت کو ماننے میں ہزاروں اختلافات ہیں لیکن بیوٹی کیا ہے اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے جو میں آج بھیان کر رہا ہوں سونا نہیں ہے عمومی طور پر سوتے نہیں ہیں مجھے امید ہے کیونکہ ذرا معاملہ میرا ذرا کڑک لگتا ہے سونے کے معاملے میں پھر بھی کہتا ہوں آج کا جو بیان ہے وہ بہت اہم ترین بات ہے تو ذرا برابر بھی سونا نہیں ہے کوئی یوں لگائے لیا مجھے اس کی سمجھ اچھی لگی مجھے اس کی سمجھ اچھی لگی وہ تو توزی پیش کرتے ہیں وہ اچھا لگا وہ جو فکر پیش کرتے ہیں مجھے وہ اچھا لگا تو یہ تو وہ طریقہ ہے جو مکمل کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی بات تو میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کتاب و سنت کے دلائل سے دیکھو بھائی بریلوی دیوبندی فلان نقشبندی سہروردی فلان 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 کتاب و سنت سے سریع ہٹے ہوئے ہیں کسی کے پاس شرک کسی کے پاس بیدات کسی کے پاس تاویز گنڈے کسی کے پاس کھلے ہوئے بیدات خرافات اس کا تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے اگر نہ پیش کرو تو رب کے سامنے پکڑا جاؤں لیکن آج کا یہ خصوصی خدبہ ان کی طرف نہیں ہے اپنوں کے اندر بیان کرتا ہوں کہ جو کتاب و سنت کو ماننے کا دعویٰ کر کے جمع ہو گئے شرک و بیدات کو چھوڑ دیا سلے جاتا تھا درگا کو نہیں جاتا بھئے الحمدللہ ہاں مجھے واضح ہو گیا حقیقت کیا ہے توحید کیا ہے لیکن پھر کیا ہوا جی پھر وہی ہوا جو اللہ نے ہمیں دعا میں سکھا ہے کہ یہ دعا مانگو اور اس سے بچو کیا ربنا لا تزق قلوبنا بعد ایدہ دائی ترہا ہے اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں تیڑ نہ پیدا کر جبکہ تُو ہدایت دے چکا ہدایت دینے کے بعد ہمارا دل تیڑا نہ کرتا یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ کہے بندہ سیدھی راہ پہ آیا ہی نہیں پہنچا ہی نہیں منزل کو پکڑا ہی نہیں وہ تو ہی ہی گمراہ اب سو سو اس آدمی پر ہوگا نا جی جو منزل کو ڈھونڈا منزل کے لیے مشقتیں اٹھائی منزل پہ چلا آیا ٹہر گیا مقام مل گیا اس کو لیکن پھر وہاں سے وہ بھٹک گیا تو زیادہ اصل میں مسئلہ کس کا ہوا جو آ کے جان کے بھٹک گیا اسی واسطے دعا رب العالمین نے ہمیں سکھائی کہ دیکھو کرنا کیا ہے دعا ربنا لا تزق قلوبنا یہ ہمارے دلوں میں جو زیغ ہے جو تیڑا پن ہے اے اللہ یہ تیڑا پن ہمیں اتانا کرنا یہ دلوں کا تیڑ نہ پیدا کر دینا بعد اس کے کہ تو نے ہدایت ہم کو دے دی وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اپنے خاص رحمت ہم پر نازل فرما ہاں تو ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو جانا یہ اس سے بڑا تیڑا ہے یہی حالت آج ہمارے اپنوں کی ہے مجھے اپنوں کا زیادہ رونا ہے غیروں سے زیادہ صحیح طور پر جب کتاب و سنت کو مان لیا تو پھر کتاب و سنت پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ بھی جانا وہ کیا طریقہ ہے جی کتاب و سنت میں دلیل مل جائے تو آپ کر لیں گے نہیں جب تک کہ اسے منحج سلف پر پیش نہیں کریں گے اور منحج سلف سے جو تائید ہوگی وہ اصل سمجھ ہے کتاب و سنت کی کیونکہ الگ سمجھ اللہ نے عطا نہیں کیا اللہ نے گیارنٹی منحج سلف کو بنایا یہ عجیب سوال ہوگا آپ کے ذہنوں میں کہ کیا بھئی آج تک تو ہم کتاب و سنت 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 کتاب 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 سنتے رہے آج یہ لفظ کہاں سے آگیا اصل میں یاد رکھیے میں ابتدائی تیاری کروا رہا تھا کہ آپ کو کتاب و سنت کی اچھی طرح ذہنوں کے اندر بات بیٹھ جائے منحج کی بھی بہت زیادہ میں نے بات کی لیکن آج ذرا کھل کے بٹھا رہا ہوں ذہن کے اندر یہ منحج سلف کیا ہے کیوں ہے یہی میرے ٹاپک ہے اب تک میں یہ ٹاپک میں ہے داخل نہیں ہوا تھا میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا یہ تمہید تھی تاکہ ذہنوں کو قبول کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے کہ جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک کا اصل مغز لے لیں آپ منحج سلف کیا اور کیوں منحج بامانہ طریقہ اسی سے منحج بھی آیا ہے لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجَا قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے کہ ہر ایک امت کے لیے ایک طریقہ ہے ایک راستہ ہے اسی سے منحج نکلا ہے طریقہ اور راستہ سلف سلف کا مطلب ہے گزرے ہوئے لوگ ہاں اسلاف کی جمع ہے یہ سلف کون گزرے ہوئے لوگ گزرے ہوئے لوگ آپ کے باپ دادا بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے پہلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر بمعنہ ڈشنری میننگ کی نہیں بیان کر رہا ہوں کہ گزرے ہوئے لوگ جیسا کہ قرآن میں بھی کئی بار یہ معنی گزرے ہوئے کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے ہاں تِلْكَ اُمَّدٌ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ جو ہو چکا پہلے ہو چکا تمہارے امت ایک تھی وہ گزر چکی تو سلف قلب کیا ہے جو پہلے ہو چکا یا پہلے آنے والے لوگ لیکن ڈشنری میننگ کو چھوڑ کر ہم شرعی طور پر یہ مطلب لیں گے تو سلف ہمارے کون ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فرمایا کیا فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس سے پہلے کی جو امتیں تھی یہودی اکھتر فرقوں میں تبدیل ہوئے اور دوسری آنے والی امت نصرانی بہتر فرقوں میں تبدیل ہوئے سیونٹی ون یہ سیونٹی ٹو اور تمہاری جو امت یعنی ہماری امت جو ہوگی وہ تہتر فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی سطر پر تین فرقوں میں بٹ جائے گی الگ الگ ان لوگوں کے عقائد اور فلسفے الگ ہو جائیں گے فرمایا کہ کلہم فی النار سب کے سب جہنم جانے والے ہیں اللہ واحدہ جوائے ایک صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے جو ایک جنت میں جانے والے ہیں اور بہتر جہنم میں جانے والے ہیں اب ذرا غور سے سنو یہ نہیں فرمایا کہ وہ اسلام والے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایمان والے ہوں گے یہ نہیں فرمایا کہ وہ خود سے قرآن و سنت سمجھنے والے ہو جائیں گے بلکہ فرمایا کہ مَاکَان عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي مَاکَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ وَأَصْحَابِي جو آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں میں میرے صحابہ بھی یہ نہیں کہا کہ آج میں جس پر ہوں وہ نہیں آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس کی پہربی جو کرے گا وہ جائے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا بات مکمل ہو جاتی اس وقت بھی جب کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جس پر ہوں ہاں مَاکَانَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ اتنا کہتے تو بھی کافی ہوتا جس دین پر میں ہوں آج نہیں کہا فرمایا کہ جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں تو معلوم ہو گیا کتاب و سنت کو سمجھنا صحابہ کے طریقے پر لازمی ہے اگر کتاب و سنت کو صحابہ کا طریقہ نکالیں گے تو پھر منحج سلف سے نکلے گا بندہ اور منحج سلف سے جو نکلے گا لاکھ پیروی کر لے کتاب و سنت کے وہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے جنت کا نہیں اسے کیسے بول دیئے بھائی آپ بہت بڑا لفظ بول دیئے مولانا ہاں صحابہ کا بھی راستہ ہے ہم نہیں کہتے لیکن صحابہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں پورا قرآن کو ہم جو ہیں نا جی ہم سمجھیں گے تو اس واسطے جو ہم اپنے طور سے سمجھ جائیں گے آپ جہنمی کیسے بول سکتے ہیں کیا دلیل ہے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں آپ پوچھئے لیکن میں آپ کو بلا دلیل کے کوئی بات نہیں سناتا آپ جائیے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پندرہ اٹھا کے پڑھ لیجئے صحابہ دلیل ہے یا نہیں اس کے اندر قرآن خود خبتگو کرتا ہے فرمایا کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتْتَبِعْ غَيْرَ سَبِينِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعتْ مَسِرَى جو کوئی یُشَاقِقِ الرَّسُولِ رسول سے اختلاف کرتا ہے رسول کی مخالفت کرتا ہے رسول کا راستہ چھوڑ دیتا ہے مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ہدایت پانے کے بعد ہدایت آ جانے کے بعد قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد شریعت متحرہ نازل ہو جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول دین بتانے کے بعد ہدایت پہنچنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بات مکمل ہے نہیں ہے بات بالکل مکمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے رب العالمین یہ کہنا چاہیے تھا ہم اس کو پھیر دیتے ہیں اسی جگہ وہی پر جہاں یہ پھرنا چاہتا ہے اور اسے ہم کیا ہیں جہنم میں پہنچاتے ہیں نہیں بات صرف کتاب و سنت کی نہیں ذکر کیا یہاں پر قرآن فرمایا کہ جو کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت آ جانے کے بعد اور مومنین کی راہ چھوڑ دیتا ہے مومنین کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے مومنین کے راہ کی اتباع چھوڑ دیتا ہے یہ آیت اترتے وقت کون جی تھے مومن تم تھے ہم تھے ہمارے باپ دادا تھے یا تمہارے باپ دادا تھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین حاضرین جیسے اتوار میں دور ترجمہ قرآن رکھا گیا انشاءاللہ یہ اتوار بھی بعد نماز مغرب تائشہ دور ترجمہ قرآن رکھا گیا ہے تمام سے گزارش ہے کہ قرآن کو کتاب و سنت اور منحج سلف کے طریقے پر سمجھنا ہے تو ضرور بزرور آئیے اٹن کیجئے فائدہ اٹھائیے خواتین کے لئے بھی پردے کا احتمام ہے وَجَزَاكُمُ اللَّهُ اَحْبَنَ الْجَزَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ تو میں بتا رہا تھا کہ وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اتباع کیا کس کی غیرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کی مومنین کی راہ کو چھوڑ کر تو اب مومنین کون ہوئے یہاں پر معلوم ہوا کتاب و سنت کو اصحاب رسول اللہ نے کیسے سمجھا ویسے سمجھے تو ہے اصل اسلام اگر نہیں ہے آپ صحابہ کچھ درمیان سے کٹ کے کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے دائی ہیں ہم کو پتا ہے جی کیا ہے ہم قرآن کو ڈیریکٹ سمجھیں گے حدیث کو ڈیریکٹ سمجھیں گے تو یاد رکھئے لُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جہاں یہ پھرنا چاہتا ہے جیسے آج جتنے گمراہ پھرتے ہیں کوئی کہے گا کہ میں کیا ہوں اہل قرآن ہوں کیوں جی مجھے قرآن ڈیریکٹ سمجھ میں آتا ہے اب یہ جو قرآن اسے ڈیریکٹ سمجھ میں نہیں آتا اس کی عقل تیڑی ہو گئی اس واسطے وہ منحج سلب کو چھوڑ کر قرآن سے وہ باتیں اغذر کرنے لگا جو قرآن نے اس کو کہا نہیں لیکن سمجھ یہ آتی بدبقت کو کہ یہ قرآن کھڑا کوئی کہتے ہیں کہ نہیں بھئے ہم کیا ہیں کبھی بھی چار رکعت نہیں پڑھیں گے کہ تو انہوں ان سے زہر کے بھی چار رکعت نہیں اثر کے بھی نہیں کیا جی پڑھیں گے دو رکعت پڑھیں گے کیا قرآن میں دو رکعت آکو ہی ہو زہر بھی کیتے رکعت دو رکعت اثر بھی دو رکعت مغرب بھی دو رکعت عشاء بھی دو رکعت ایسا بھی ایک فرقہ ہے ہاں کوئی بدبقت جس کے علیف بابی آتا نہیں انہیں کیا بلتا میں قرآن پھورا پڑھ لیا اس کے اندر کیا نہیں ہے یہ سورج کا کیلنڈر کوئی نہیں خالی چاند کا اچھ ہے اللہ بولا اسالونکانیل اہیلہ وہی بولنے نہیں آتا بے اخوف کو ترجمہ لے لگتا اس کے حد سے کیا کرنا عید ایکیش میں آنا کون بھی دو عید مناتی تب کافرہ تب بیکار تب کہ عیدہ نہیں ہوئے عید ہمارے کی چھوی ہاں سے قرآن سے دلیل اسالونکانیل اہیلہ بے اخوف اسے صحابہ یہی دلیل سمجھے تھے یہ تو علاقائی اعتبار سے جو فتنے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اب نیشنل لیول پہ جو فتنے ہیں وہ کہیں جی بھائی دیکھو رسس بہت بڑھ گئی ہے اپنے معاملات مسلمانوں کو نشت نابوت کرنے کے تحیہ کر چکی ہے نہ کرنا کیا خفیہ طور پر جماعتیں بناو گھننے کے لئے ہاں تو کرنا کیا اسٹی پی اے میں جاؤ پی پی اے میں جاؤ جل ٹی ٹی میں جاؤ فلاں جاؤ کیا مثالاً نام لے رہا ہوں سمجھ جاؤ نہ ہو صحیح جل ٹی ٹی میں چل جانے لیے دیں مثال کے طور کیا کہنا تیاری کرو تیاری اسی سے ہو سکتا ہے کچھ یہ خفیہ طور پر جنگی تیاری کرنے کے کہیں صحابہ سے ملتا ہے تمہیں ثبوت کہاں سے ثبوت ملا تمہیں چھپا چھپا الگ سے تیاری کر کے مسلمانوں کو جیلوں میں سڑواتے ہونا یہ دلیل کہاں سے ملی نیشنل لیول پر کتنے چیزیں ہیں جو اخوانیت کا شکار ہو چکے ہیں اور ہمارے اپنے ہی مسلمان اس اخوانیت کا اور اس اسلامی جماعت کا جماعت اسلامی کا شکار ہو چکے ہیں مدہ کیا ہے کچھ نہیں مدہ پینٹ جھاڑتا ہوا چلتے پھرتے ہیں ارے پینٹ یہی وہ ایک سنت جی وہ چھوڑو جی کالی پکڑ لے وہ پینٹ آنے اوپر رکھنا تکھنے کے وہ صبح دیکھنے کے زمانہ جی اب کافر کو مشریک کو لڑنے جاؤ جی پہلے کیا مسیبتہ ہوں لے کوئی تمہیں آگو پینٹ ٹکنے کو پھر رکھنا گھتے وہ چھوڑتے ہیں اصل یہ کن بلے کن بلے جو صحابہ کے منحج کو نہیں مانت صحابہ کا منحج ایک ایک سنت یہ تو سنت نہیں ہے یہ حرام ہے لیکن ایک ایک سنت کو بھی پکڑنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے صحابہ نے پکڑا یہ صحابہ کا عمل ہے کوئی سنت آقیر نہیں ہو سکتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئے ہمیں ہاں کو مکی دور میں ہی مکی دور میں کیا تھا شراب حلال تھا بھی بھی ہم کو بھی حلاب زنابی حلال تھا اب خالی ہمیں فوکس یہ حضبت تحریر والے ہیں انٹرنیشنل جا رہا ہوں یہ بدپک بھی کتاب وہ سنت ہی کا ایسے کئی بچے ہمارے حضبت تحریر میں جا چکے ہیں جن کو کیا ہے قائم کرو یا نہیں تو چھپیہ طور پر بیعت لے کے ہمارا ایک خلیفہ ہے نام معلوم نے ابھی نہیں بولیں گے ہمیں بعد میں بولیں گے اب الگ سے بیعت کر لو یہی کام کیا ہے دوسرا بھی کر رہا ہے ایسا ہی ہے ہاں بعض لوگ کیا بولتے آو بھائی کتاب و سنت کا کام ہے بالکل کیا کرنا بیعت کرنا ہاں کئی کچھ ہی بیعت کرنا بیعت تاکو کرنا بھائی ہمیں مل جھڑ کو یہ جھت ہو کا کام کریں گے کون بھائی امیر وہ نہیں بولتے وہ دوسرے سیکشن میں بولیں گے تمہیں کرتے رہنا آگے بڑھتے رہنا پھر بعد میں آخر میں تم نہ معلوم کریں گے کون امیر اندر کون امیر ہے معلومیش نہیں یہ خفیہ امارت کا دعویٰ کر کے امیر بلا بلا کے بیعت کرنا کہیں صحابہ سے ثابت ہے صحابہ کا منحج ہے یہ بتاؤنا بتاؤنا بھائی کھین ہی دکھے گا اور نام ان کا بھی توحید والے ہاں اور ہمارے پڑوس میں ادھر ادھر بہت سے آپ کو نظر آ جائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو جو مانتا ہوں انہیں مشرک ہے اس کے بیچے نماز نہیں ہم سب مشرک چہرے ہمارے بیچے نماز نہیں یہ صحابہ کا منحج ہے جادو اللہ کے ذن سے ہوتا ہے لیکن پور ہے اس کو جادو کا اثر ہوتا ہے جادو کے اثر کو جو مانا ہوں مشرک کہیں سے نہیں ہوا قرآن میں آئے ثابت ہے ونہٹو سورے بخرا آپ پڑھ کے دیکھ لیجی بسم اللہ تعالیٰ صحابہ کہتا ہے وَمَا أُنْزِلَعَلَى الْمَلَقَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ بابل میں ہم دو فرشتوں کے ذریعے اس کو اتارے یہ جادو ہی تھا سیکھانے کے لئے آئے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْمَ فِتْنَ فَلَا تَقْفُر وہ جب بھی کسی کو سکھا دیتے تو پہلے کہہ دیتے کہ دیکھو میں فتنہ ہوں تمہارے لئے آزمائش کے لئے آیا ہوں یہ سیکھ لئے تو کفر میں پڑھ جاؤ گے کافر نہ بنو وہ اگر دیکھتے فروانے ہم کافر بنیں گے سیکھاؤ ہم کو یہ تو سیکھ کے کافر ہوئے اس بات کرتے ہیں اور اسی کے لئے کئیوں ایسے دعائیں ہیں جو بچنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صبح و شام کی بتائے ہیں ایاد رکھو منح جی صلف کو جتنے بھی چھوڑا وہ گمراہی کے عطا گہرائیوں میں پڑا کوئی فرقہ جس نے منح جی صلف کو چھوڑا وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت یافتہ نہ گوا اللہ نے کسی کو ہدایت نہیں کیا یہ آج کے نہیں اس سے پہلے ہزاروں قسم کے لوگ بھی آئے جو صفات میں تعویل کیے جہمیہ آئے قدریہ آئے موتزلہ آئے یہ سب بھی گمراہ ہوئے اور ان کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں سب سے اہم ترین چیز آج آپ کو میں دے رہا ہوں گراہ میں بان کے رکھ لو ہمیشہ کتاب و سنت کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق مانے کہ وہ مفکر ہو کہ وہ مفسر ہو کہ وہ تاریخ دان ہو کہ وہ بہت بڑا علامت الدہر ہو کوئی بھی ہو اس کی بات کتاب و سنت اور منحج سلف پر پیش کی جائے گی اگر اس کے مطابق ہے تو بات مانی جائے گی اگر نہیں ہے تو بات نہیں مانی جائے گی تو کسی کے سننے سے پہلے کسی کو اپنا رہبر بنانے سے پہلے کسی کو اپنا مولوی بنانے سے پہلے کسی کے بیچے اپنے آپ کو ڈالنے سے پہلے یا کسی کو صحیح راستے پر سمجھنے سے پہلے آپ اس کا عقیدہ چک کرو اور دیکھو کہ وہ منحج سلف پر قائم بھی ہے یا نہیں ہے تب بھٹکو گے نہیں ورنہ اگر صرف کتاب و سنت کو آپ سمجھ کے آگے بڑھیں گے تو یاد رکھو وہ ضرور بھی ضرور گمراہی میں پڑھیں گے جو آج ہمارے اندر عمومی طور پر گمراہیاں موجود ہیں حالانکہ توحید کتاب و سنت کو ماننے والے لوگوں کے اندر ہی ہیں کیوں؟ انہوں نے منحج سلف کی اہمیت کو بھلا دیا اسی واست مجھے لگا کہ سب سے پہلے کتاب و سنت کو کیسے سمجھنا ہے اس پر گفتگو کروں تو آپ کے ذہنوں میں بات بیٹے گی کہ کتاب و سنت کو ہم سمجھیں گے تو اصحاب رسول اللہ کے طریقے اچھا کون سے کون سے زمانیں گیرنٹی رہیں ہاں فرمایا کہ قیرن ناسی قرنی دیکھو سب سے پہتر زمانہ میرا ہے ثُمَّ الَّذِينَ اَعْلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ اَعْلُونَهُمْ پھر اس کے بعد کا پھر اس کے بعد کا کہ معلوم ہوا کہ صحابہ کا تابعین کا تابع تابعین کا ایک معنی میں اللہ کے رسول کا صحابہ کا تابعین کا ایک معنی میں اللہ کے رسول اور صحابہ کا تابعین کا تابع تابعین کا صحابی کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں وفات پائی تابعین کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھے ہوئے کو حالت ایمان میں دیکھا حالت ایمان میں وفات پائی تابع تابعین کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دیکھے ہوئے کے دیکھے ہوئے کو حالت ایمان میں دیکھا حالت ایمان میں وفات پائی یہ تین زمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانے ہیں اور ان میں سب سے ٹاپ گریٹ کا زمانہ میرا زمانہ ہے تو اب جو زمانے میں جو چیزیں آئی جس سے مذہب اسلام تقویت کو پہنچا اور جس سے پوری بنیادیں مضبوط ہو گئی جس لیول پہ قرآن و سنت کو سمجھا گیا بعد کے آنے والے تمام عدوار اسی کے مطابق چلیں گے تو جنت ہے ورنہ آپ لاکھ پکار لیں چیخ و پکار مفکر قرآن بن جائیں مفسر قرآن بن جائیں آپ عبور جریہ جیسے عبور کرتے ہیں ویسے قرآن میں عبور حاصل کر لیں اور تفسیر اور ترجمہ کے وہاں وہاں کیا قائم کر دیں اگر آپ منحج صحابہ کو نہیں پکڑے تو پھر تو آپ کے پاس کوئی ہدایت نہیں آج ہے غلغلہ ہے قرآن سکھنے کا کیا ہے ون ائیر کوس وٹ ٹو وٹ قرآن سکھو پوری شیطانیت کرو اس کے بعد داڑی بھی ساتھ ایک نمبر کی دال کے یہاں سے گھس لے ہو یہاں سے بھی گھس لے ہو ون ائیر کوس کر کو آیا ہوں مال ان کے حجیبائیں ون ائیر کوس کرے نا کم از کم سنت کی داڑی رکھنا بھی نہیں آیا اور ون ائیر میں فوراں پڑانے بھی لگ جاتے انہوں اور ایک کو چرٹیفیکٹ ان کو ملتی تمہیں کیا کرو پھر بھی ستمیاں کو جمع کرو ون ائیر کوس کرو پین جھاڑتا رہتا نیچے پوری روڈ جھاڑو دیتا پینٹ اور ایک نمبر کی بلیٹ یہاں پورا ایک نمبر اور کلے میں آئی تو شیونگ مکمل ہو چاہی یہ کیا بھئی داڑی کا طریقہ اسے سب کیا بھی اہمیت نہیں بھائی اصل کیا ہے خوران سمجھنا اچھا ایسا خوران سمجھتا یہی طریقہ ہے صحابہ کا سود کھاتے رہو ہاں لیکن بڑے ہوتے پوہیں ماشاءاللہ اخوانیت میں بڑے بڑے ہوتے بینگ میں کام بھی کرتے تبلیغی جماعت میں دو کوئی بڑے بڑے لوگوں میں ہی خود پرسنال جانتا ہوں بینگ میں مینجر چھلہ نہیں چھٹتا ان کا کبھی بھی برابر چھلہ نکلتے چالیس دن سال میں بینگ میں مینجر سود کھاؤ بینگ میں مینجر رہو دین کا کام کرتے رہو یہ کونسا طریقہ ہے کس نے بتایا دی یہ طریقہ کہاں قدی میں تم نے سمجھائی نہیں یہ اصل چیز ہے کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دیا یہ تمام چیزیں جو آئی اور ہم نے ان سب کو توحید سمجھ لیا یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے غلطی کیا ہے کہ ہم نے یہ تمام گروپ سے ایک ہی سمجھ لیا پھائی کچھ بھی کہو ہم تو توحید توحید کیا جز ہی اصل میں کتاب و سنت ہے جی طریقہ منحج صحابہ پر ماننے کا اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے جہمیہ متزلہ قدریہ اور اسی طرح دوسرے مرجعہ وغیرہ ابھی توحید پر ہی تھے کبھی انہوں نے کہا نہیں کیا شک نہیں کیا درغائیں نہیں قائم کی وہ اور وہ دور اول میں آیا ہم سے بھی بہت پہلے ہاں امام بخاری کے زمانے میں آ چکے تھے حضرت عائشہ حضرت ابن عمر کے زمانے میں قدریہ آ چکے تھے ہاں جن کو کوئی غلطی نہیں تھی درغہ بنائی نہیں انہوں نے درغہ نہیں بنائی شرط نہیں کیا توحید میں خلل نہیں تھا صحابہ کی سمجھ کو چھوڑا یاد رکھو صحابہ کی سمجھ کو چھوڑا خالی اتنائی حضرت عمر ابن عمر اپنے زمانے میں یہ روایت روایت کرتے ہیں جو بخاری کے اندر ہے عن عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا مجلس تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں اضطلع علینا رجل شدید بیاض السیاف کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نمودار ہوا جو بالکل بہترین سفید کپڑے پہنے ہوئے اور وشدید سواد الشار کالے بال بہترین بال ہاں کنگی کیے ہوئے کالے بال لا یرا علیہ اثر اس سفر اس کے اوپر سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا عَحَدٌ اور ہم میں اس کو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا حتی جلسہ یلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سیدھے چلتے ہوئے آئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے فَأَسْنَدَ رُقْبَتَيْهِ الٰ رُقْبَتَيْهِ گھڑنے سے گھڑنے ملا لیا وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا اور پوچھا فَقَال یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کے گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز کا قیام رکھو زکاة دیتے رہو رمضان کے روزے رکھو اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کے لئے جاؤ فرمایا کہ صدق تھا آپ نے سچ کہا حضرت عمر کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ہم کو تعجب ہوا کہ وہ خود سوال بھی کرتے ہیں اور سوال کے جواب میں تصدیق بھی کرتے ہیں سوال کرتے وقت معلوم و تائر کیونکہ نہیں معلوم لیکن جواب جب اللہ کی رسول دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا یہ کیا معجرہ ہے تو پھر انہوں نے سوال کر دیا کہ مل ایمان ایمان کیا ہے فرمایا کہ اَن تُومِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُومِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر اس کے ورشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا صدق تھا آپ نے سچ کہا پھر پوچھا مل احسان احسان کیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاه فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاه فَإِنَّهُ يَرَاد کہ تم عبادت کرو ایسی گویا کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ قیفیت نہیں ہے تو پھر تو عبادت میں کم از کم یہ قیفیت لاؤ کہ اللہ تم ہی دیکھ رہا ہے پھر اس کے بعد فرمایا اَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قیامت کے بارے میں بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْمَسْئُولُ عَنْهَ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِلِ پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل مسئول دونوں اس علم میں برابر ہیں یعنی تم کو بھی پتا نہیں مجھے بھی پتا نہیں قیامت کب آئے گی تو اس نے کہا کہ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَمَارَاتِهَا اچھا کچھ نشانیاں بتلائیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے دیکھو گے تم کہ ننگے پیر ننگے بدن پہننے کا سلیقہ نہ ہو کپڑے تہذیب کا سلیقہ نہ ہو ایسے لوگ بلند و بالا عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فقر کریں گے پھر اس کے بعد چلا گیا وہ اور کئی دن گزر گئے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت عمر سے پوچھا اَتَدْرِيمَنِ اسَّائِنِ اُس دن جو آیا تھا سوال کرنے والا جانتے ہو کون تھا حضرت عمر نے کہا قُلْ تُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ هَذَا جِبْرِيْلَ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ یہ جِبْرِيْل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے عقائد کی تعلیم دینے کے لئے فرشتہ جِبْرَيْلِ اُدھر کے آئے ہاں یہ روایت کرنے والے صحابہ ہیں یہ کیوں روایت کیے بتائے حضرت عمر حج کے ایام میں قابت اللہ کے قریب تھے تو دو اشکاس آئے کہا کہ ہم دعا کر کے نکلے تھے کہ صحابی یا رسول کسی سے ملاقات ہو جائے آپ سے ملاقات ہو جائے یہ خاص بات لے کے آئے ہیں کہا کہ کیا کہا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کی توحید بھی ہے اسلام بھی ہے قرآن کو بھی مانتے ہیں حدیث کو بھی مانتے ہیں سنو منح جیسالف کی اہمیت کوئی اس میں انکاری نہیں تھا کہا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ نے ہماری نئی بنائی بلکہ ہم جب کام کرتے ہیں تو تب بنتی ہے تقدیر ورنہ اللہ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ اگر اللہ نے بنا دیا تو پھر تو ہم مشن ٹھیرے ہم گناہ کر کے کیا کرتے ہیں خلط کام اللہ نے لکھا ہم کرتے ہیں پھر تو اللہ ہم کو سزا دے گا تو پھر اللہ ظالم ہوگا نعوذ باللہ کیونکہ جو لکھا وہی کیے ہم اب ہم کیے تو پھر جہنم میں بھی جائیں گے یہ تو انصاف نہیں ہے اس واسطے انصاف تو یہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہم کیا کرنے والے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو تب اللہ کو معلوم ہوتا ہے اس واسطے اللہ سزا دے گا تو بلکل انصاف بلا ہوگا حضرت ابن عمر نے سنا کہ کہا بدوقت تو یہ کیا کر دیا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے زمانہ نہیں گزرا جاؤ ان سے ملو تو کہہ دینا وہ تم سے بری ہے ابن عمر تم سے بری ہے اور تم ابن عمر سے بری ہیں اور کہہ دو کہ میرا کوئی سلام نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو نماز جنازہ بھی نہ پڑو ان کے کتاب و سنت کو منحج سلف کے مطابق سمجھنا ہے اپنی عقل کے مطابق نہیں قرآن لے کے بیٹھ جائے صوفیانہ طرز کی تفسیر کریں ڈاکٹر عصر رحمت کا کام یہی ہے کہ زیادہ صوفیانہ تحضیب ہے عقائد پورے صوفی ہیں ان کے اگر آپ کو یقین نہیں آتا ام المسبحات ان کی اپنی کتاب ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن کی تفسیر میں خاص کہتے ہیں کہ اس عقیدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا جو کہ صوفی عقیدہ ہے اللہ ظاہر میں بھی ہے باطن میں بھی ہے اول میں بھی ہے آخر میں بھی ہے تو مطلب کیا ہوا پوری دنیا اللہ ہے اس عقیدے کو رکھ کے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو ہمارے سب شیئر کرتے ہیں ڈاکٹر عصرار حمد کا دیکھو بھئی کیا تفسیر کر کیا ترجمہ قرآن چلتا ہے ارے صوفی کہے جی جو منحج صحابہ کو مانتا نہیں ہے مولانا موددی کی کتنی تحریر ہے آپ کے اندر گردش کرتی رہتے ہیں بہت سب سے اہم ترین شخصیت جس نے دور حاضر میں صحابہ پر سب و تشم کا دروازہ کھولا گالیوں کا دروازہ کھولا خلافت ملوکیت نام لکھ کر جنہوں نے صحابہ کے منحج کو ماننا تو بہت دور کی بات صحابہ کے اندر جو قرآن و سنت کے اعتبار سے اہمیت تھی عوام میں اس کو بھی ملیا میٹ کر دیا اسی واسطے آپ کو معلوم نے شیعہ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ایک سنی کا لکھا ہوا کتاب وہ کتاب وہ بھی دراصل کیا ہو عالی ترین اماموں میں سے ایک آدمی سنیت کہو اور اس کی کتاب شیعہ پڑھائیں گے وہ تو شیعہ کی تائید میں ہے پوری کتاب جس سے حضرت معاویہ پر لانتان شروع ہوا جس کے چھوٹے چھوٹے بیٹے آج علی مرزا وغیرہ شروع ہوئے ہیں یہ انہیں کے پڑپوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں قرآن و سنت کہاں کہ قرآن و سنت سمجھے جی تم صحابہ والا منحج میں سمجھے ہماری معصومیت ایسی ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ اصل کتاب و سنت کیا ہے اور اصل دین کونسہ ہے اس میں بڑے گہرائی کے ساتھ آپ کو سمجھنا چاہیے بتانی آپ نیکی سمجھتے رہیں یا آکر اچھا گمان لگا کے کسی سے رکھیں آخر میں وہ آپ کو قادیانیت کی طرف لے جا کے چھوڑے یا آپ کو خارجیت کی طرف لے جا کے چھوڑے یا اخوانیت کی طرف لے جا کے چھوڑے یا نہیں تو کیا ہے لا مذہبیت کی طرف لے جا کے چھوڑے یا تو صوفیت کی طرف لے جا کے چھوڑے آخر یقتتام وہاں پہ ہو تب آنکھ کھلے جب آپ کے لئے کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر تو کیا کر پائے اللہ ہی حامی و ناصر ہے هذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد اسأل اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثيرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ادغاما لمن جحد به وکفر وصل اللہ وسلم على نبینا محمد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید وبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید وصل على جميع الانبیاء والمرسلين والملائکة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ السلام علیکم ورحمة الله وبركاتو سامعین حاضرین جیسے اتوار میں دور ترجم قرآن رکھا گیا انشاءاللہ یہ اتوار بھی بعد نماز مغرب تائشہ دور ترجم قرآن رکھا گیا ہے تمام سے گزارش ہے کہ قرآن کو کتاب و سنت اور منحج سلف کے طریقے پر سمجھنا ہے تو ضرور بزرور آئیے اٹن کیجئے فائدہ اٹھائیے خواتین کے لئے بھی پردے کا احتمام ہے وَجَزَاكُمُ اللَّهُ اَحْبَنَا الْجَزَا وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْا سلام علیکم ورحمة الله وبركاتو آپ بخو بھی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں ایلِ خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں اس لئے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کریں شکرا جزاکم اللہ و خیران السلام علیکم ورحمة الله وبركاتو